السلام علیکم جی گوڈ مورننگ کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی جی روزیں بہت اچھی الحمدللہ گزر رہے ہیں اور آپ لوگ کے بھی گزر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حوش رکھے آمین سبح آمین اور یہ جی ہم صبح صبح سیری ٹیم اٹھے ہیں اور ہم نے اچار کھولا ہے یہ اچار جی میرے ہسپنڈ کے جو فرنڈ ہے وہ گئے ہو گئے تھے پاکستان تو وہ لے کے آئے ہیں بہت ہی یمی چار ہے اس کے ساتھ میں نے پراتھا بنایا یہ پہلے بھی لے کے آتے ہیں تھوڑا خوشک خوشک ہے لیکن یہ آئل لے کے نہیں آتے کیونکہ راستے میں کپڑے حراب ہو جاتے ہیں تو آئل جو ہے وہ ہم یہاں آکے ہوت ڈال لیتے ہیں اور بہت ہی مزے کا چار ہوتا ہے پورا سال یقین کریں اس کا کلر بلکل چینج نہیں ہوتا اور یہ ہمارے لیے جی پاکستان کی سگوات ہے بہت ہی مزے کی الحمدللہ ان کا بہت بہت شکریہ اور مجھے چار ویسے بھی یہ جو سوانجنے کی مولیاں ہیں اس میں وہ بہت پسند ہے اور اس کے بعد اس کے میں لیمن ہے مینگو ہے لیمن ہے اور گاجر ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ جی ان کے دوسرے فرینڈ ایک اور گئے ہوئے تھے وہ ماشاءاللہ سے یہ برفی لے کے آیا ہیں بہت مزے کی ایک تو کلہ کن تھی وہ ہم نے دے دیا کسی کو اور یہ والی تھی بہت ہی مزے کی ہے ماشاءاللہ یہ بھی بہت سپیشل لے کے آتے ہیں یہاں پہ ایسی ہوتا ہے کہ جو فرینڈ جاتے ہیں پاکستان میں تو الحمدللہ وہ ایک دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی سگوات لے کے آتے ہیں وہاں سے تیری خیر ہوئے پیرے دارا روزے دی جالی چملین دے نا اے تور نا اے رشمو اللہ اے تہار وے لے رب دی تجللہ نا اے تور نا اے رشمو اللہ اے تہار وے لے رب دی تجللہ اے محمد دا پاک دوارا روزے دی جالی چملین دے تیری خیر ہوئے پیرے دارا روزے دی جالی چملین دے اس ہرے ہرے گمبت دی چھاں میں اساں وے کے رسولان دے نامے اس ہرے ہرے گمبت دی چھاں میں اساں وے کے رسولان دے نامے تاں یوں جھکدائے تھے جگ سارا روزے دی جالی چملین دے تیری خیر ہوئے پیرے دارا روزے دی جالی چملین دے تیری خیر ہوئے پیرے دارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ جی گاڑیوں کی ہو گئی ہے کیا ہو گئی ہے یہ خودہ لگ گیا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آگے وہ بتا رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے کافی ساری ٹریفک جیم ہو گئی ہے تو ہم کافی دیج سے اس میں پھسے ہوئے ہیں دعا کریں جلدی جلدی نکل جائے اللہ حیر کرے اور یہ جی آگے وہ بتا رہے ہیں پہلے تو یہ نہیں تھا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ روٹین کے مطابق کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب آتے ہیں تو ایسے ہی کودہ لگ جاتا ہے ٹریفک جیم ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد کھول جاتی ہے لیکن اب پتا چلے کہ آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اللہ تعالی حیر کرے یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہماری کنٹریز میں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہر چیز رک جاتی ہے رکشے ٹانگے وغیرہ بلکہ گاڑیوں والے سب نکل کے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے لیکن یہاں پہ بلکل پتا نہیں چلتا کہ کیسے ہوا ہے کس کا ہوا ہے بس اپنے کام سے کام رکھنا پڑتا ہے پاس سے گزر جو یہ لوگ ہم لوگ تو بہت پیچھے ہیں لیکن بلکل نہیں بتاتے لیکن یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ فوراں ہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہیلیکپٹر بھی کئی بار آ جاتا ہے اگر سیریس ہو تو اور اس کے بعد گاڑیاں آگ بجانے والی دوسری گاڑیاں سب مطلب ایمبولنس وغیرہ پولیس سب آ جاتی ہیں ہر چیز الحمدللہ بہت ہی انسانی قدر ہوتی ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن سیریس اتنا نہیں ہوا ایک سائیڈ پہ انہوں نے گاڑیاں کر دی ہیں وہ والی جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن یہ سب اپنی ڈیوٹی کے مطابق مطابق اپنے ٹائم پہ آ گئے ہیں یہ آ کے وہ چیک کر رہے ہیں کہ کیسے ہوا ہے کیوں ہوا ہے لیکن ہم لوگ جو مثلا گاڑیوں میں بیٹھے ہیں وہ نیچے نہیں ہتر سکتے نہ ہی وہ پتہ کر سکتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے اتنا کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ گاڑیوں کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ اتنا سیریس نہیں ہوا تو الحمدللہ جی اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے یہ جو روڈ پہ ہم لوگ ہر روز نکلتے ہیں ماں کے بچے بھائی بیٹے سب نکلتے ہیں رمضان میں سب کے لئے پلیز دعا کریں کہ اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور روڈ پہ جی اپنی مطلب جان لے کے ہر روز نکلے ہوتے ہیں اللہ تعالی سب پر حیر کرے اور پھر جی الحمدللہ ہم لوگ کام پہ پہنچ کے اپنا کام ہتم کر کے تو واپس آئے تو جب واپس آئے تو روزہ کھولنے کا تقریباً ٹائم ہو چکا تھا تو ہم گھر جاتے تو پھر بہت مشکل تھا کھانا بنانا تو ہم نے سوچا اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں آج باہر ہی کھا لیتے ہیں تو اکثر ایسے ہوتا ہے جب پھر ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر ہم باہر جلدی جلدی چلے جاتے ہیں کیونکہ روزہ کھولنے کا ٹائم ہو جائے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے نارملی کھانا بنانا بھی پھر مشکل لگتا ہے تو ہم آگے جی یہاں پہ اس ہوتل پہ جو کہ بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ سے تو ہم نے لیا یہ پنیر نان یہ پنیر والا نان بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور ساس میں یہ انہوں نے سوسٹ ڈی اور ہم نے لیے ویجیٹیبل پکوڑے یہ جو ویجیٹیبل پکوڑے تھے وہ بہت ہی مزے تھے اس میں پنیر پکوڑا تھا اور دوسرے بھی تھے ساتھ میں ہم نے چکن کڑی لیا اور ویجیٹیبل کڑی لیا یہ دونوں کڑی بہت مزے کی تھی اور ساتھ میں ہم نے پلین نان اور گارلک نان کھائے اور وائٹ رائس لیے بہت ہی یمی کھانا تھا ہم نے بہت انجوائے کیا اس کے بعد ہم آگے گھر تو جی کھانا بہت مزے کا تھا سارا جتنا بھی ہم نے کھایا تو آج کا بلاغ میں یہی پہ ہتم کرتی ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور کمنٹ ضرور پلیس کیا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے کمنٹ کا مجھے بہت مزا آتا ہے الحمدللہ اللہ حافظ